اسلام علیکم ایک بہت بڑا سوال اور بار بار جو اسے پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ مرنگا اتنی افادیت والا پودہ ہے اس کو لیں کہاں سے استعمال کیسے کریں کاش کا کیسے کریں بزار سے کبھی ملتا ہے کبھی خالص نہیں ملتا ہے کبھی مہنگا ملتا ہے تو کیا کریں تو میں تو بھائی ان سب کو کہتا ہوں کہ آپ اپنا کاش کریں اگر آپ کے پاس تھوڑی بہت بھی زمین ہے پہلے ذہن میں یہ دعات رکھیں یہ گملے میں کاشت ہونے والا پودہ نہیں اس کو زمین چاہیے اس کو دھوب چاہی یہ صرف وہ علاقے جہاں برف پڑتی اس کے علاوہ دنیا بھر میں ہر جگہ یہ کاشت ہو جاتا ہے یہ سخت سے سخت گرمی بھی برداشت کر لیتا ہے اب مرنگا کو آپ نے کاشت کیسے کرنا ہے دیکھیں جی مرنگا کو کاشت آپ نے ایسے کرنا ہے کہ جب اس کے اوپر یہ پھلیاں لگ جاتی ہیں یہ ڈرم سٹک پک جاتی ہیں یہ ڈارک براؤن ہو جاتی ہیں تو ان ڈرم سٹک کے اندر اس کا بیج ہے تو یہ دو قسم کے بیج ہوتے ہیں کچھ کے اندر کالا بیج ہوتا ہے کچھ کے اندر یہ سفید بیج ہوتا ہے جو سفید بیج ہوتا ہے یہ ذرا زیادہ کڑو ہے اس کی جو جڑے ہیں اس کو سوانجنے کی مولی بولتے ہیں وہ کھانے کام آتی ہے لیکن جو کالا بیج ہے اس کی جو جڑے ہیں وہ سخت ہوتی ہیں اس کی جڑے استعمال نہیں ہوتی لیکن ویسے وہ پتوں کے لحاظ سے باقی افرادیت کے لحاظ سے یہ دونوں بہت زبردست ہیں تو یہ جب مئی کے اندر عام طور پر کیونکہ اس دور گرمی زیادہ ہوئی تو اپرل میں ہی پک گئے تو اپرل اور مئی میں جب یہ بلکل یہ پک جاتے اس طرح تو ان کو بیج کو آپ نکال کے آپ زمین کے اندر فصل کے طور پر بیج سکتے ہیں یا گھر کے اندر کیا کرنا ہے آپ نے کہ پہلے ایک نرسری بیگ لے لیں اس نرسری بیگ کے اندر آپ ون 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 کی ریشو سے یعنی ایک حصہ کمپوسٹ ایک حصہ مٹی اور ایک حصہ ریت ڈال دیں تو وہ اس میں ڈال کے اس کے اندر ایک تھیلی کے اندر یہ دو بیج ڈال دیں مثلا میں آپ کو دکھاتا ہوں پھلیوں کے اندر سے آپ نے بیج نکالنے ہیں بیج نکال کے آپ یہ کریں کہ پلاسٹک کی تھیلی چھوٹا گملہ لیکن یاد رکھیں اس کے نیچے سراخ ہونا بہت ضروری ہے تھیلی کے اندر بھی نیچے سراخ ہونا بہت ضروری ہے اگر یہ نہ ہوئے تو ایون آپ کا جو دہی والا دودھ والا یا کوئی ڈرنک والا چھوٹا ڈبا ہوتا ہے وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں تو اس کے اندر آپ نے کمپوسٹ مٹی اور ریت برابر یعنی ون 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 کی ریشو سے اس کے مکس کر کے ڈال دینی ہے اور اس کے اندر ایک ایک پارٹ کے اندر دو دو بیج لگا دینے اور اسے تھوڑا تھوڑا پانی لگاتے رہنا ہے تو یہ آٹھ سے دس دن کے اندر اس کا پودا نکل آئے گا تو اس کے بعد اس کو حسبے ضرور پانی دیتے رہیں تو چونکہ گرمی بہت زیادہ آج کل پڑھ رہی ہے تو اس کو ایسی جگہ پر رکھیں جہاں اس کو دن میں کچھ حصہ تو اس کو دھوپ ملے لیکن سارا دن دھوپ نہ ملے تو اس کو تھوڑا بہت پانی صبح شام دیکھ کے لگاتے رہے زیادہ پانی لگانے سے بھی پودے مار جاتے ہیں احتیاطا جب ضرورت ہو تو اس کے بعد جب یہ پودے برسات تک یعنی جولائی اگست میں یہ پودے دو سے تین فٹ تک ہو جائیں گے اس وقت اسے گملے سے یا تھیلی سے نکال کے زمین میں لگا دے تو سپٹمبر اکتوبر تک اسی سال یہ آپ کو دس سے بارہ فٹ تک ایک درخت مل جائے گا اور ایک مرنگا کا درخت ایک صرف ایک گھر کے لیے نہیں ایک پورے محلے کے لیے اس کے پتے جو ہے نا وہ کافی ہیں ان کو استعمال کرنے کے لیے تو مرنگا کاش کرنا اتنا ضروری ہے لیکن اگر آپ کے پاس زمین نہیں ہے تو پھر گملے پر کاش کریں کہ اس سے آپ پتے نہیں لے سکتے اس کے لیے آپ کو بہت بڑا گملہ جس کے اندر کم از کم کو چالیس پچاس کلو مٹی ڈالے تو وہ تھوڑے بہت پتے دے گا لیکن پھر بھی یہ گملے میں لگانے والا پودا نہیں اس کو زمین چاہیے اگر آپ کسی فلیٹ میں رہتے ہیں تو سوسائٹی میں پارک میں گلی میں کسی جگہ پر لگائیں جہاں ساری کمیونٹی سے فائدہ اٹھا سکے تو گرمی بہت بڑھ رہی ہے گلوبل بارمنگ ہو رہی ہے پودے ویسے کام ہو رہے ہیں تو درخت لگائیں مرنگا لگائیں آپ کو شیڈ بھی دے گا فروڈ بھی دے گا اور آپ کو دنیا بھر کی بیماریوں سے بچانے میں مدد بھی دے گا بہت بہت شکریہ امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر مرنگا کے مطلق مرنگا کو لگانے کے مطلق مرنگا کا استعمال کرنے کے مطلق کوئی آپ کو کمنٹ ہے وہ ضرور کریں اور اگر آپ ریڈی اس کا پروڈٹ لینا چاہتے ہیں آپ کے آپ نہیں سمجھتے آپ مرنگا لگا سکتے ہیں شہروں میں رہتے ہیں تو ورساپیور ڈاٹ کام کی اوپر جا کے آن لائن بکنگ کریں کیش اون ڈیلیوری آپ کو دو تین دن کے اندرد آپ کو مرنگا مل جائے گا اس کو استعمال کریں بہت بہت شکریہ موسیقی